السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین تعلیم و تعلیم یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے سلسلہ نمبر 135 سوال نمبر ایک مسجد اقصہ کے بعد کس کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا ہے اے مسجد نبوی کو بی کعبت اللہ کو سی مذکرہ والا دونوں درست ہیں دی ان میں سے کوئی نہیں مدینہ آنے کے بعد بھی مسجد اقصہ کی طرف روخ کر کے نماز ادا کی جا رہی تھی اس کے بعد مسجد اقصہ کے بعد کعبت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا گیا ہے آفشن بی درست جاؤب سوال نمبر دو آپ کی سکرین پر تحویل قبلہ کا حکم کس تاریخ کو ہوا اے نصف ماہ شابان سن دو ہجری بی نصف ماہ رمضان سن دو ہجری سی نصف ماہ رجب سن تین ہجری دی نصف ماہ سفر سن دو ہجری تو یہ جو تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا جس کے بعد کعبت اللہ کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز ادا کرنے لگے وہ حکم شابان کی نصف تاریخ اور سن دو ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا آفشن درست جاؤب سوال نمبر تین روزے کا فرض کیے گئے اے سن چار ہجری میں بی سن پانچ ہجری میں سی سن دو ہجری میں ڈی سن تین ہجری میں جب مدینے میں آنے کے بعد اسلام پھیل گیا اور تو سن دو ہجری میں روزے فرض کیے گئے آشن سی درست جاؤب ہے بہت بہت شکریہ سلام علیکم بہت اللہ